اسلام علیکم بھائیوں بہنوں بچوں امید آپ لوگ ہیلیو سے ہوں گے آج کے وی لاغ کا ٹاپک ہے think like a monk think like a monk یہ جے شیٹی کی کتاب ہے جے شیٹی ایک بریٹش انڈین لڑکا ہے 34 years old ہے اور یہ اس کی اپنی life story ہے اور پچھلے سال اس نے یہ book publish کی اور اس سے پچھلے جو اس کے experiences تھے اس کے بارے میں اس نے جب لوگوں کے ساتھ share کرنا شروع کیا تو فوراں دنیا نے اسے accept کیا اس کی energy کو embrace کرنے کی کوشش کی اور ابھی یہ ایک سپر ہٹ لڑکا ہے آپ کو اس کی ویڈیوز فیس بک کے اوپر ٹوٹر کے اوپر انسٹاگرام کے اوپر مختلف جگہوں پر نظر آئی ہوگی تو آپ یہ book لازمی پڑھیں اس کو پڑھ کے آپ کو realize ہوگا کہ monks کیسے زندگی گزارتے ہیں جو پہاڑوں میں آپ نے آپ کو دنیا سے isolate کر کے زندگی گزارتے ہیں ان کی کیا values ہیں ان کی کیا principles ہیں وہ ہم کیسے embrace کر سکتے ہیں اور اس لڑکے کی story دیکھ کے آپ کو realize ہوگا کہ ہم سب ایک dark phase سے گزرتے ہیں جب realization آتی ہے پھر ہم ایک positive phase میں enter ہوتے ہیں اور پھر ہم ایک struggle phase کے اندر چلتے 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 success کی طرف move کرتے ہیں جے شیٹی 18 years old تھا یہ اس book میں بھی بتاتا ہے اس کی online videos میں نے دیکھی اس میں بھی یہ بتاتا ہے کہ جب یہ 18 سال کا تھا بہت زیادہ dark phase میں چلا گیا تھا بہت ساری mistakes ہو رہی تھی تو 18 سال کی عمر میں UK میں ہی اس نے ایک monks کا seminar attend کیا monks کے ساتھ اس نے پورا UK travel کیا next 3 years یہ summer vacations انڈیا آگے گزارتا تھا monks کے ساتھ رہتا تھا اور 21 years old پہ اس کو وہ چیز اتنی زیادہ inspire کی کہ permanently monks کے ساتھ shift ہو گیا وہاں پر اس نے 3 سال گزارے بلکل دنیا سے cut off ہو کر اس کی ایک اپنی روٹین تھی meditation کی روٹین تھی social media نہیں تھا electricity dependent نہیں تھا پانی کے ذخائر جو اس کی روز مرہ کی روٹین ہے وہ بلکل artificial resources سے cut off ہو کر natural resources کے اوپر dependent ہو گی تھی 24 years old پر یہ پھر اس چیز کو cut off کرتا ہے وہاں سے واپس UK shift کرتا ہے اور UK آکے پھر سے struggle start کرتا ہے اور پھر about to broke ہوتا ہے پھر اپنا wisdom share کرنے کا اعدادہ کرتا ہے اسی طرح youtube ویڈیوز بنانا شروع کرتا ہے ایک ویڈیو اس کی super hit ہوتی ہے facebook اس کو بلاتی ہے most views ہوتے ہیں اس کی ویڈیو کے 2018 میں پھر اس کے بعد مختلف shows کے اوپر مختلف podcast کے اوپر مختلف celebrities کے ساتھ اپنی talks ڈیلیور کرتا ہے اور 2020 میں اس نے یہ والی book لکھی اور یہ بھی super hit ہے like یہ book جب script ایک online audio platform ہے وہاں پر share کی گئی تو script app کی rating اوپر چلی گی جب اس کو amazon کے اوپر share کیا گیا تو amazon کو بھی اس کی وجہ سے impact feel ہوا یعنی لوگ subscription لینا شروع ہو گئے اس وجہ سے کیونکہ اس کی book ان کے platform کے اوپر as an audio book available تھی تو کہنے کا مطلب ہے کہ super hit ہے اور بہت struggle کے بعد اس جگہ پر پہنچا ہے اور ابھی بھی آپ اس کی talks فیس بک کے اوپر انسٹاگرام کے اوپر آپ آن لائن سوشل میڈیا کے اوپر اس کی دیکھتے ہوں گے اور آپ کو ایک اس میں سے energy feel ہوتی ہوگی تو اس کی زندگی میں اس نے کیا learn کیا ہے اور اس کتاب کے اندر اس نے کیا lesson بتانے کی کوشش کی ہے وہ میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے مطابق جے شیٹی کے مطابق ہماری زندگی کے تین phases ہوتے ہیں ہم ہر طرح کی زندگی گزارتے ہیں جس بھی خطے سے ہمارا تعلق ہے ہم لوگ تین طرح کی چیزوں کے اندر سے لازمی گزارتے ہیں number one phase ہوتا ہے let go let go وہ والا phase ہے جس کے اندر آپ اپنے آپ کو exposure کے لیے کھول دیتے ہیں آپ ہر طرح کی teaching کے لیے کھول دیتے ہیں ہر طرح کی role models کے لیے اپنے آپ کو کھول دیتے ہیں آپ اپنے آپ کو دنیا کے سامنے پیش کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمام opportunities میرے لیے اپن ہیں اس میں سے جو بھی مجھے opportunity بہتر لگے گی جو مجھے جلدی grab کر لے گی میں اس چیز کے اندر آگے جانے کی کوشش کروں گا تو آپ ایک ایسا role model پکڑتے ہیں جس کے ساتھ آپ چلتے رہتے ہیں اور آپ اس کی learning لیتے ہیں اور آپ پچھلی کی زندگی کو چھوڑ دیتے ہیں ایک مطلب اس کا ہی ہے دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بہت سارے دل کے اندر دوسروں کے بارے میں کوئی بات رہ جاتی ہے وہ آپ کی دل میں رہ جاتا ہے کسی نے آپ کو تکلیف دی ہوتی ہے وہ آپ کی دل میں رہ جاتی ہے جس وجہ سے کوئی نقصان آپ کے ساتھ وہ چلتا رہتا ہے وہ آپ کو آگے بڑھنے سے روکتا رہتا ہے تو آپ نے اپنے آپ کو اس نقصان سے اس ناراضگی سے اس طرح کی clenges اس طرح کی chains جو آپ کو آگے بڑھنے سے روک رہی ہیں اپنے آپ کو ان چیزوں سے آزاد کرنا ہے اگر آپ اپنے آپ کو ان چیزوں سے آزاد کریں گے تو پھر آپ آگے move کریں گے آگے excel کریں گے اور آپ کو realize ہوگا کہ اب آپ کی direction کوئی life کی بننا شروع ہوگی ہے اب آپ کسی direction میں چل رہے ہیں number two phase ہے grow grow phase کا مطلب ہے کہ اب آپ کو ایک teacher مل گیا ہے اب آپ کو ایک role model مل گیا ہے ایک community مل گیا ہے ایسے لوگ مل گیا ہیں جن کے ساتھ آپ کو اٹھنے بیٹھنے کا مزا آتا ہے اب آپ نے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے آگے بڑھنا ہے اب آپ نے اپنی bad habits کو permanently kill کر دیا ہے اس کے اندر سے اس کے اندر کسی طرح کی laziness نہیں ہے آپ کا aggressive attitude ہے آپ ایک momentum building phase کے اندر ہیں آپ break نہیں لگا رہے آپ کا ایک schedule ہے ایک life کا discipline ہے آپ اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں اور آپ growth کے اندر چلتے جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں maximum explorers لے رہے ہیں maximum learnings لے رہے ہیں اس community کے ساتھ رہتے ہوئے آپ کا وہ ایک way of life بن جاتا ہے جس کے باہر آپ exist نہیں کر سکتے like اگر آپ وہ ان چند لوگوں کے اندر سے اٹھ کے دوسری جگہ پہ جائیں گے تو آپ alien آپ کو محسوس ہوگا اور آج شاید آپ کی speed سوڑی سی slow ہونا شروع ہو جائے تو آپ نے اس community کے ساتھ time گزارنا ہے ان لوگوں کے ساتھ time گزارنا ہے جن کے ساتھ رہ کے آپ کو لگے گا کہ اب آپ ایک ایسی جگہ پر جا رہے ہیں جو آپ کے vision کے مطابق آپ کی سوچ کے مطابق آپ کے goals کے مطابق ہیں اور تیسرا phase ہے give جب آپ اس کی حتمی stage پہ پہنچ جاتے ہیں جب آپ کو fully clearly understanding آجاتی ہے کہ کیا چیز black ہے اور کیا چیز white ہے یعنی آپ کا wisdom بھی آپ میں آجاتا ہے آپ کے skill بھی آجاتا ہے آپ کا وہ جو cycle ہے production سے لے کے profit gaining تک وہ سارے کا سارا complete ہو جاتا ہے تو آپ کو realize ہوتا ہے کہ اب آپ اس جگہ پر ہیں جہاں پر آپ کسی دوسرے کو pull کر سکتے ہیں کسی دوسرے کو بھی اٹھا سکتے ہیں تو پھر آپ نے اپنی community سے اپنے ان لوگوں سے باہر نکل کر ان لوگوں کو ساتھ لے کر جا کر باقی دنیا کو change کرنا ہے باقی لوگوں کو inspire کرنا ہے ان لوگوں کی زندگیوں کو بہتر کرنا ہے تو یہ third phase ہے give ان three phases of life کے اندر ہماری پوری جو monks کی teachings ہیں وہ ساری revolve کر دی ہیں اور ہمارے religion کی teachings بھی انہی three phases کے اندر ہیں کہ آپ نے first توبہ کر لی اب آپ گناہوں سے بالکل cut off ہو گئے ہر طرح کی bad habits سے نکل گئے پھر آپ نے اپنے آپ کو ایک اچھا مسلمان بنانا ہے جب آپ مسلمان بنتے ہیں آپ اپنے آپ کے actions ہوتے ہیں اور پھر آپ actions کے ساتھ لوگوں کو inspire کرتے ہیں انہیں اپنے ساتھ اٹھاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی زندگیاں تبدیل کرتے ہیں اس پوری ٹاک کے اندر اس کی پوری لائف کے اندر جو میری فیورٹ چیز ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں فارس زیمپل اس ویلوگ کے اندر یہ ویلوگ شروع کرنے سے پہلے I am out of energy I am out of alignment I am out of environment تو مجھے اس چیز کو اڈریس کرنے کے لیے جے شٹی کی اولی alignment مجھے realize ہوئی کہ اس کی ہی teaching ہے کہ میں نے اپنی alignment کو ٹھیک کرنا ہے ہماری alignment کا مطلب کیا ہے کہ ہم کوئی بھی چیز شروع کرتے ہیں تو ہمیں out of focus feel ہو رہا ہوتا ہے ہماری frequency اس چیز کے ساتھ match نہیں کر پا رہی ہوتی ہمیں laziness feel کر رہی ہوتی ہے تو ہمیں بہت سری چیزیں pull down کر رہی ہوتی ہیں drag کر رہی ہوتی ہیں تو آپ نے سب سے پہلے اپنا catharsis کرنا ہے اپنے آپ کو ایک ایسی position میں place کرنا ہے جہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ کی تینوں alignment in sync ہیں ایک ہی جگہ پر parallel ہیں سب سے پہلی چیز ہے element کیا آپ کی body کیا آپ کی جو physical body ہے وہ اس posture میں ہے کہ آپ talk deliver کر سکتے ہیں number one کیا آپ کا environment اتنا peaceful اتنا calm اتنا colorful اتنا silent ہے کہ آپ talk deliver کر سکتے ہیں اور number three کیا آپ کی energy alignment میں ہے کیا آپ اتنے energetic ہیں کہ آپ اچھی talk deliver کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو تینوں چیزیں aligned ملیں گی تو آپ اچھی talk deliver کریں گے تو آپ اچھا homework کریں گے تو آپ اچھا lecture دیں گے تو آپ اچھا welding کریں گے ٹائروں میں ہوا بھریں گے جو کچھ بھی آپ نے کرنا ہے آپ نے make sure کرنا ہے کہ آپ کی alignment یعنی آپ کی body آپ کا environment اور آپ کی energy تینوں چیزیں in sync ہیں تاکہ آپ کی جو output ہے چاکہ آپ کی جو production ہے وہ maximum quality کی نکلے تو this is it بھائیو امید ہے آپ کو یہ vlog پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو دعاوں میں یاد رکھیں اور اس کو دوستوں میں share کریں اور انشاءاللہ پھر دوبارہ بہت جلد ملکات ہوگی السلام علیکم